سینہ ٹھوک کر کے ایک اپنا دعوہ اور کرتے ہیں نو سال کا کیا کہتے ہیں ہم نے چھاسی کرو لوگوں کو فری کا راشن باتا ہاں کیونکہ آپ ہمارے دیش کو اس کگار پر لے آئے کی بھک مری بے روزگاری اور مہنگائی کے چلتے آپ کو وہ باتنا پڑا جس پردان منتری نے نو سال پہلے آج کے دن پردان منتری بننے سے پہلے کہا تھا میں دو کرو روزگار سال کے دوں گا ابھی تک تو انیس کروڑ روزگار بن جانے چاہیے تھے اس پردان منتری کو اکہتر ہزار وہ چٹھیاں باتنی پڑتی ہے جو ڈاکیاں گھر لے کر جاتا تھا کہاں انیس کروڑ روزگار بنانے تھے اور کہاں اکہتر ہزار چٹھیاں بات رہے ہیں یہ اصلیت ہے اس سرکار کی میں آرثک مدے پر ہی اپنی بات کندرت رکھوں گی کیونکہ آرثک بدحالی جو اس دیش نے پچھلے نو سال میں دیکھی ہے وہ تراسدی بن کر اُبھری ہے کیونکہ چھہتر سال آزادی کے بعد نو سال ایک اہم حصہ ہوتا ہے اس کا اور اس اہم حصے میں بیروزگاری کا مہنگائی کا بھشٹا چار کا وہ تانڈو دیکھا ہے اس دیش نے اور جو چھپانے کی اس کو کوشش کری ہے وہ واقعی تراسدی ہے آج اصلیت یہ ہے اگر سرکار کی عورصہ ہی دیکھ لیجئے سرکار کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے سینہ ٹھوک کر بولتے ہیں ہم یوکے کے آگے کی ایکانومی بن گئے دعویٰ یہ ہے اصلیت کیا ہے یوکے کی ایوریج پرچیزنگ پاور کپیسٹی جو ہے وہ پچاس ہزار ڈالر ہے ہماری سات ہزار ڈالر ہے تو جب جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اترا لمبا بول جاتے ہیں کہ اپنے آپ ہی اپنے بنای ہوئے چکر ویو میں فس جاتے ہیں سینہ ٹھوک کر کے ایک اپنا دعویٰ اور کرتے ہیں نو سال کا کیا کہتے ہیں ہم نے 86 کروہ لوگوں کو فری کا راشن باتا ہاں کیونکہ آپ ہمارے دیش کو اس کگار پر لے آئے کہ بھکمری بے روزگاری اور مہنگائی کے چلتے آپ کو وہ باتنا پڑا اور اب لوگوں کی آنکھیں کھل رہے ہیں کیونکہ گریب دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا دھوکھا کیا ہے لیکن اگر نشپکش طریقے سے ایک بات دیکھ لی جائے تو جس پردھان منتری نے نو سال پہلے آج کے دن پردھان منتری بننے سے پہلے کہا تھا میں دو کروہ روزگار سال کے دوں گا ابھی تک تو انیس کروہ روزگار بن جانے چاہیے تھے اس پردھان منتری کو اکتر ہزار وہ چٹھیاں باتنی پڑتی ہیں جو ڈاکیاں گھر لے کر جاتا تھا کہاں انیس کروہ روزگار بنانے تھے اور کہاں اکتر ہزار چٹھیاں بات رہے ہیں یہ اصلیت ہے اس سرکار کی اس سرکار کی یہ اصلیت ہے کہ کارونا کا ایک بھی کیس آنے سے پہلے اس دیش کی ارثویوستہ 8.2% سے گر کر 4.1% پر ہو گئی تھی اور 45 سال کی سب سے زیادہ بے روزگاری تھی اس سرکار کی یہ اصلیت ہے کہ ان کی ناک کے نیچے سے کیا وہ للت موڈی ہو کیا وہ نیلو موڈی ہو کیا وہ مہلچوکسی ہو کیا وہ وجہ مالیہ ہو کروہ کا چونہ لگا کر پیسہ لے کر اس دیش کا بھاگ گئے اور یہ سرکار کچھ نہیں کر پائی آج بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اس سرکار کے بھشتہ چار کا یہ عالم ہے کہ گیارہ لاکھ کروڑ بٹے کھاتے میں امیر آدمیوں کے لیے ڈال دیئے گئے لیکن کسانوں کے کرزیں معافی پر ناک بہت سے کورنے لگتے ہیں ان کی اصلیت یہ ہے کہ 23 کروڑ لوگ اس دیش میں گریبی کی سیمہ ریکھا کے نیچے چلے گئے جن 27 کروڑ لوگوں کو ہم نے اوپر اوبارا تھا چار سے چودہ کے بیچ میں اس سرکار کی یہ اصلیت ہے کہ پردان منتری بننے سے پہلے موڈی جی کیا کہتے تھے مطروں روپے کی ساکھ اور پردان منتری کی ساکھ پرتشتہ ایک برابر ہے جیسے جیسے روپیا گرتا ہے پردان منتری کی ساکھ گرتی ہے ترپن پر روپیا ملا تھا آج تیراسی پر ہے کہتے ہیں ہم سب سے سستا تیل بلا رہے ہیں لے رہے ہیں خرید رہے ہیں رشیہ سے تو مانو بھاو سستا کیوں نہیں ہو رہا آخری بار دام سستا کب ہوا تھا یہ دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے اس سرکار نے پڑھائی مہنگی کر دی آٹا مہنگا کر دیا اسپطال کی بیڈ مہنگی کر دی ریلوے کی یاترہ مہنگی کر دی اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بیروزگاری اور مہنگائی اور بھرشتہ چار کا جو تانڈب اس دیش نے دیکھا ہے وہ واقعی مطرس دی ہے کرناتک نے ایک سندیش دیا اور وہ سندیش بھاجپا نہ پڑھنا چاہے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے لیکن سندیش یہ ہے اور سندیش بڑا ہے اور ایک کے بعد ایک نئے نئے سروے آپ لوگوں کے ٹی وی چانل کے مادیم سے اب سامنے آ رہے ہیں اس دیش کے سامنے مولتہ تین سمسیہ ہے بیروزگاری مہنگائی اور نیرنکش بھرشتہ چار اڈانی پر ایک شب نہیں بولیں گے بیروزگاری کی بات کرو تو پکوڑا تلنے کی ہدایت دیں گے پکوڑا بھی تل لیں گے صاحب لیکن جو گیس کا سیلنڈر چار سو پہ ملتا تھا اس کو بھی آپ نے بارہ سو کر دیا ہے آٹے پر بھی آپ نے جی ایسٹی لگا دیا ہے سر سو کے تیل کو نبے سے دھائی سو پہنچا دیا ہے اور مہنگائی کی بات کرو تو سرکار کھڑے ہو کے کہتی ہے ہم تو جی لیسن پیازی نہیں کھاتے آپ مت کھائیے لیکن لوگوں کی تھالی میں پرہار مت کریے میرا اپنا ماننا ہے ان سب باتوں کا جواب ملنا ضروری ہے اور نو سال میں باقی جو جرام جی نے آپ کو سنستھاؤں کے بارے میں بتایا جو پاون جی نے آپ کو معافی کی بات کری بلکل کرنا چاہیے میرا تو ایک چیلنج بھی اور ایک گزارش بھی ہے مہت سب منانا چاہیے سرکار کو نو سال کا مہت سب منانا چاہیے اپنی ناکامی کے نو سالوں کا اور لگے ہاتھ پردھان منتری مہدے ایک پریس وارتہ ضرور کر دیں بینا ٹیلی پرامٹر کے کچھ سوال لے لیں کچھ سوال لے کر ایک پریس وارتہ کر دیں تو ہم چھپ ہو جائیں گے لیکن وہ کر نہیں سکتے کیونکہ پردھان منتری سوالوں کے جواب سے بھاگتے ہیں اور سوال دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں دھنیواد